پاکستان تحریک انصاف نور لیگ آرمی چیف بیشمار عودے دار بیشمار شخصیات آئیں اور کچھ نہ کچھ انہوں نے کنٹیبیوٹ ارشد ندیم کی زندگی میں کیا تھا اور اس کا انہوں نے پرائیڈ بھی لیا لیکن یہاں پہ ایک شخصیت ہے جس کا نام رشید ساکی ہے وہ مسنگ ہے یہ وہ پہلے شخص تھے یہ پہلے کوش تھے جنہوں نے ارشد ندیم کو ڈسکور کیا تھا جنہوں نے سب سے پہلے ان کی پروش شروع کی تھی انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا انہیں نیزہ بنانے کا طریقہ بتایا تھا اور ساتھ انہیں یہ بتایا تھا کہ تم نیزہ بازی میں جاؤ تو آج کی دن میں چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے اس ہیرے کو تراشا تھا یہ اس ہیرے کو ڈسکور کیا تھا اس کے ساتھ کچھ بات کی جائے اور ہمارے ساتھ اس وقت رشید ساکی صاحب موجود ہیں یہ ارشد ندیم کے پہلے کوش ہیں شید صاحب آپ کا بہت مشکل ہے یہ فرمایی قصر یہ کیسے ڈسکور کیا آپ نے ارشد ندیم کو اور کیسے آپ کو فیل ہوا کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک سوپر سٹار بن سکتا میں دوہزار گیارہ میں اس سے پہلے میں پنجھال اتھرائٹک ایسی سیشن کا میں اگزیکٹر میمبر تھا اور زلہ خانے وال کا میں اتھرائٹک پریزینٹ تھا اس کے ساتھ میں پاکستان سپورٹ بورڈ کا کوالیفائیڈ کوچ بھی ہوں میرا ادھر میینچنوں میں ہوتل کا چھوٹا سا بزنس ہے تو میں سیونٹی فور فائی میں خود بھی میں اپنے کالوجی نے میینچنوں میں دو سال بیچسٹ لیڈر آؤں یہ میرا جیویلون میرا فیوریٹ ایمنٹ تھا تو دوہزار گیارہ میں میں نے اتھرائٹک ایمنٹ جونئر کروایا اس میں میں نے اس لڈکے ارشد ندیم کو دیکھا یہ مختلف ایمنٹ کرتا تھا اپنا جیویلون بھی کرتا تھا شارٹ پوٹر ڈسکر پرو ہیمر بھی کرتا تھا یہ ٹریپل جم بھی لگاتا تھا تو اس وقت اس کی عمر تقریباً چودہ سال تھی تو میں نے اس کو دیکھا تو میں اس سے متاثر ہوا اس کا لمبا کارڈ اس کے لمبے بادو تو عمر بھی تھوڑی تو میں نے اس وقت سوچا میں نے کہا اگر اس لڈکے کی مناسب تربیہ تو کوچنگ ہو تو یہ وارڈ میں نام پیدا کر سکتا ہے تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو اپنی اس کے والد صاحب اس کو میرے پاس لے کے آئے تو انہوں نے کہا بھی یہ آپ آگ کے بعد یہ آپ کا بیٹا ہے آپ اس کی جیسے مرضی ٹریننگ کریں تو دو ہزار گیا اب یہ فرمائے کہ یہ جو آپ نے اسے یہ کیوں کہا کہ جیویلین کی طرف آؤ نہیں آپ نے جیویلین کی طرف اس کو کیوں بیجا اور سپورٹس بھی تھی جو بڑی پاپلر تھی پاکستان کے اندر تو کیوں آپ نے محسوس کیا کہ نیزہ بازی نیزہ بازی اچھی کر سکتا ہے یہ شورٹ بڑ بھی اچھا کرتا تھا یہ شورٹ نے مشورہ دیا اس کے لئے تو بڑی ہیوی بوڈی چاہیے تو ورڈ میں بھی اس کے لئے اس کو محسوس کرنی پڑھنی خوراک دیا تھا تو یہ نہیں کر سکتا تھا یہ جیویلین کا میرا بھی فیوریٹ ایونٹ تھا تو اس کے لئے اس کا لمبہ کاز اور لمبے بازو جو فیوریٹ تھے تو پھر میں نے اسے کہا بھی آپ دوسری گے میں سب چھوڑو اور اس کے جیویلین کی طرف آئیں تو اس کے بعد ہم نے جیویلین کی اس کی شریننگ میں نے شروع کی میرے چند میں تو وہ میاری گراؤنڈ بھی نہیں تھا تو یہ ہمارے میرے ہوتل کے سامنے کچہری تحصیل کمپلیکس اس میں گراؤنڈ چھوٹا تھا تو میں اپنے بزینر بھی کرتا تھا پھر ادھر اس کی شریننگ بگرہ کرواتا تھا تو اس کے بعد میں یہ تھی رائج بھی دور دراج کے گاؤں کا تھا تو یہ میرے پاس ہی ادھر سوتا تھا پھر کھانا مغیرہ جو بھی تو اس کے لیے پھر میں نے یہ جیویلین لگارہ بھی سیالکوٹ سے مگوائے تو اس طرح یہ سفر چلتا رہا پھر دو ہزار بارہ میں وہ اپنے یوت فیسٹوول پنجاب گورنمنٹ نے کروایا تو اس میں کسی بھی اگر طالب علم کو اس کی ذہانت کا پتہ لگانا ہو تو اس کے لیے تو امتحان ہی ہوتا ہے جب امتحان ہوگا تو اس کا طالب علم کی ذہانت کا پتہ لگے گا اسی ذرا اسی کھلاڑی کے لیے اس کی قابلیت کا جب تک کوئی امتحان نہ ہو تو میں چیزے نہ پتہ نہیں تو پھر دو ہزار بارہ میں فیسٹوول میں میں پہلی زخواست کو لاہور لے کے گئے تو اس نے ادھر ادھر بھی پھر اس نے دو ایونٹ کیے جیویلن اور شورٹ پڑس میں پہلی پوزیشن جونئر میں تو اس وقت چلتا رہا ہے پھر دو ہزار پندرہ تک یہ میں یہ سٹیڈی میں رہا ہے چودہ میں بھی اس نے جیوز پیسٹوول میں جیویلن کا ریکارڈ کیا پنجاب کا اس نے اس وقت سکسٹی فائی میٹر جیویلن کیا تو سکسٹی فائی گو دیکھتے ہو پھر یہ بتائیں کہ جو پہلا جیویلن تھا یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا ساکھی صاحب کے جو پہلا جیویلن کے جیویلن سے وہ آپ نے لے کی دیئے تھے اپنی جیویلن سے اور ٹریننگ آپ دوزار پندرہ تک خود کرواتے رہے ہیں دوزار پندرہ تک آپ کے پاس رہا ہی ہے جی جی آج پھر میری در جیویلن وابدہ میں تو اپنا جوگ کے لئے میرے دوست خلید وابدہ میں لہور میں انہوں نے کہا بھی لیتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ارشد نے کہا بھی ٹھیک ہے پھر وہ پھر ادھر سے گاڑی لے گئے میرے ادھر دوست ہے اپنے سبزا روان چچا وطنی میں اور ایک ہیمر تھو کے وہ پاکستان کے چیمپین بھی تھے وہ ان کو ساتھ لے گئے میرے ہوتل پہ آئے تو رات کے نو بجے تھے انہوں نے مجھے کہا ہی آپ ارشد ندیم کو روکیں بھی ادھر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں رہے تو میں نے کہا بھی آپ نے اس کو جوب لیٹر نہیں دیا تو اس لیے کہتے ہیں بھی ہم اس کے انتظام کر دیتے ہیں آپ اس کو روک دیں میں نے کہا بھی آپ اس کو جوب لیٹر دے دیں تو میں روک دیتا ہوں تو انہوں نے پھر رات دس بجے اس کا لیٹر میں اس کا ادھر بنوایا تو پھر جب اس کو لیٹر مل گیا تو میں نے اس کو ادھر روک دیا ٹھیک ساگی صاحب ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جب انہوں نے جب ارشد ندیم صاحب نے گونڈ بیڈل لیا پوری دنیا کے اندر ان کی ظاہریں پبلیسٹی ہوئی پاکستان کے اندر بھی لیکن آپ کو اگنور کیوں کیا گیا اور ایسے محسوس ہیں جیسے آپ اگنورڈ ہیں کہ ارشن ندیب صاحب آپ کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو چھوڑ گئے ہیں گورنمنٹ کی نظر بھی آپ تک نہیں پڑی تو اس کو کیسے ہم حفیل کریں گے اس کو کیا کہیں گے ہم اسے یہ ایک تو میرا کردار ٹوکی علمپک کے بعد میرا سلمان اقبال بڑھ صاحب میں لاہور میں وہ انہوں نے لاہور میں اس کا بہت ساتھ دیا جو اس کے انجلی دگرہ ہوئی تھی اس کے لیے بھی سلمان اقبال بڑھ صاحب وہ اسے بڑے مخلص ہیں وہ وہ بھی ادھر ہماری فیڈریشن کے وہ پنجاب کے اس وقت صدر ہیں اس سے پہلے اپنا خواجہ احسان صاحب سے اپنا میر لاہور کے احمد احسان صاحب وہ ہماری اسیسنین کے صدر تھے وہ بھی اس کا خیال رکھتے ہیں مگر جو اپنا سلمان اقبال بڑھ صاحب نے اس کا ساتھ دیا تو اس کے ساتھ مخلص ہر طرح اس نے اس کا ساتھ دیا تو انجلید کے معاملے میں بھی انہوں نے جو رکم وغیرہ انگلینڈ میں کروانے کے لیے جو ڈونیٹ وغیرہ کروائی تو میرے خیال میں سلمان بڑھ صاحب کا تو یہ کریڈر بنٹا بھی اس کا نام لیا جائے تو اس کے ساتھ جب اس نے ادھر اپنا پیرس میں پریس کانفرس کی تو اس نے تو پھر میرا نام ادھر لیا رشیدہ مساکی گیا تو ابھی میں رکھا رات کو بھی در وزیر آدم حاؤس میں بھی اس نے میرے میرے بارے میں بات کی تو میرے لیے تو یہ بہت بڑی میرے لیے آنر ہے کہ پاکیز ورڈ میں میرا نام ارشد نے میرا نام لیا ساکی صاحب آپ بڑے دل کے انسان ہے میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں آپ کو مبارک بات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ساکی صاحب یہ ہے کہ جو شخص بنیادیں بناتا ہے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں اوپر جو بیلڈنگ بنانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یاد رکھا جاتا ہے میری پرائیمیسر صاحب سے درخواست ہے کہ رشید ساکی صاحب کا یہ نہ ہوتا تو شاید آج پاکیزان کے پاس یہ گورڈ میڈل بھی نہ ہوتا ان کو بھی یاد رکھیں کیونکہ انہوں نے بنیاد بنائی تھے